نحمدہ و نسلی علی رسولہ القریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج ہم ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچیس کا لفظی ترجمہ انشاءاللہ سمات فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کو پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے لئے ہدایت کے دروازے کھول دیں آیت نمبر پچیس میں سورہ بقرہ کی جنت کا تذکرہ ہے اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہ کس کو حاصل ہوں گی اس بارے میں ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچیس ٹوئنٹی فائف وَبَشِّرِ اللَّزِيْنَا وَا کا مطلب اور بشری کا مطلب ہوتا ہے خوش خبری دیجئے وَبَشِّرِ اللَّزِيْنَا ان لوگوں کو یا خوش خبری ہے اللَّزِيْنَا ان لوگوں کے لئے جو آمَنُوا ایمان لائے اور خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے خوش خبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَا کا مطلب اور آمِلُوا عمل کیے جنہوں نے عمل کیے اَسَّالِحَاتِ اچھے اور خوش خبری دیجئے خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یا نیک عمل کیے اَسَّالِحَاتِ کہتے ہیں نیک کو آمِلُوا کہتے ہیں عمل کرنے کو اور وَا کا مطلب ہے اور اَنَّا لَهُم اَنَّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک اِنَّا کا بھی مطلب بے شک ہوتا ہے اور اَنَّا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے اَنَّا لَهُم بے شک یا یقینن یقینن کا مطلب بھی ہنڈرڈ پرسن شیور ہوتا ہے اور بے شک بھی ہوتا ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتا ہے لَهُمْ ان کے لیے لَام کا مطلب لیے واسطے البتہ ہوتا ہے ہم زمائر میں سے ہیں جمع کی غائب کی ضمیر ہے تو اسی لیے ان کے لیے کن کے لیے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے جَنَّاتِن ہم جنت کے بارے میں بہت تذکرات سنتے ہیں اور بہت سارے احباب صرف سنتے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائیں گے جنت ہی ہے یہ جنت میں بہت ساری نیمتیں ہوں گی تو عربک میں جنت کی مینی ہوتی ہے باغات جنت کی مینی ہے باغ جنت کو باغ کہتے ہیں اور جَنَّاتِن باغات ہیں کس کیلئے باغات ہیں جو نیک عمل کرتے رہے تجری بہ رہی ہیں من تحتیہ الانہار من کا مطلب ہوتا ہے سے تحتی کا مطلب ہوتا ہے نیچے ان کے نیچے سے انہار انہار جمع ہے نہرو کی اس میں ذکر ہے کہ اور خوشخابری ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کے لئے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہرے بہرہی ہوں گی کل لائمہ کل لائمہ کا مطلب ہے جب بھی روزی کو رسک دیے جائیں گے یا رسک دیا جائے گا دیا جائے گا ٹھیک ہے روزی کو کا مطلب ہے دیا جائے گا اور یہ مزارے ہیں فیلے مزارے تو یہ مستقبل کا ہے دائر سی مطلب ہے جنت کے احوال کا ذکر ہے تو یہ مستقبل کے بارے میں کہ روزی کو جب بھی دیا کل لائمہ جب بھی روزی کو دیا جائے گا یا دیے جائیں گے من ہا اس میں سے من کا مطلب سے ہا ضمیر جنت کی طرف کہ اس میں سے من کا مطلب ہے من السمراتی کوئی بھی پھل ٹھیک ہے یا پھلوں میں سے رزکا بطور رزک یا رزک کے طور پر کالو تو جو جنتی ہوں گے وہ کیا کہیں گے کالو وہ کہیں گے ہاز اللہزی ہازہ کا مطلب ہے یہ اللہزی اسمائے موصل ہے ہاز اللہزی یہ تو وہی ہے روزک نمازی کا سیکھا ہے روزک جو ہمیں دیا گیا تھا من قبلو من کا مطلب سے قبل کا مطلب پہلے اس سے پہلے وَأُتُو اور دیا جائے گا بِهِ اس سے مُتَشَابِحَ مُتَشَابِحَ کہتے ہیں ایک جیسا یا ملتا جھلتا اور دیا جائے گا اس سے ملتا جھلتا کس سے ملتا جھلتا جو جنت میں فروٹ ہمیں میسر ہیں یا پھل ہمیں دیئے گئے ہیں اللہ پاک میں اس سے ملتے جھلتے دیئے جائیں گے لیکن وہ ذائقے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ذائقے میں بلکل مختلف ہوں گے اور وہاں گلیں گے سڑیں گے بہت ذائقے دار ہوں گے وَلَهُم وَا کا مطلب اور لَهُم کا مطلب ان کے لئے فیہا فیہا کا مطلب ہے اس میں یہ جنت کی طرف ضمیر کر رہی ہے کہ فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہیں متحراتن پاکیزا تاہر سے نکلا ہے متحرہ متحرہ تاہر سے نکلا تاہر کا مطلب پاک ہوتا ہے متحرہ یہ فیمیل کا ذکر ظاہر تھی بات ہے تو اس میں پاکیزگی کے لئے ہے کہ پاکیزا بیویاں ہوں گی پاکیزا وَا ہُم اور وَو فیہا اس میں یہ جنتیوں کے بارے میں وَا ہُم اور وَو فیہا اس میں خوالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ پاک نے اس میں جنت کا تذکرہ فرمایا ہے اور خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا بھی لازم ہی شرط ہے کہ ایمان لانا دل سے تذدیق کرنا ہے اور عمل سے تذدیق جو ہوتی ہے وہ نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیبت فرمائے اور قرآن کو ہم جب تک ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اسے اپنی زبان میں نہ سمجھ لیں میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور مجھے بھی میرے آمال میں بھی اور سننے والے سامعین کے آمال میں بھی استقامت عدا فرمائے ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائی نصیبت عدا فرمائے آمین جزاک اللہ خیرہ